ہیلو دوستو میں ہوں اشیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل ایڈیٹ چینل جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے نائن کلاس کا جو ہے میتھمیٹس کے بلوپرینٹ اور اس میں کون سا چپٹر سے کتنا نمبر آئے گا اور بہت ساری سٹوڈینٹ بہت ساری ٹیچر ہے بھی بھی کنفیزن ہے کہ اس لباس جو کرونا کل میں ریڈیوز ہوا کہاں تک ہوا کیا ہوا نہیں ہوا اس سب ڈیٹیلز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور اس ویڈیو میں ایک موڈل سے بھی آپ کو بتائیں گے جس میں آپ کو میتھمیٹس کا کوشن اور آپجیکٹیو کوشن بتائیں گے اور جی ہاں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹن ہوگا اور اس کو اگر آپ پیڈی اپ لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کا پیڈی اپ بھی آپ کو پروائیٹ کروا دیں گے تو یہاں پہ جو ہے ہم یہاں پہ پھول آسی نمبر کا کوشن کم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں پھول آسی نمبر یہاں پہ کوشن ہے لیکن بہت سارے ٹیچر کو بہت سارے سٹوڈنٹ کو کنفیجن ہوگا کسر آسی نمبر کا اگزام تو ہوتا نہیں حالاکہ لیکن جو دو سبجٹ کمبائن کر کے آسی نمبر ہوتا ہے یعنی چالیس چالیس کر کے دو سبجٹ ملا کے ایک پیپر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یا نہیں یہاں ہم آپ کو جان کرے دے دیتے ہیں میت اور سائنس مل کے ایک پیپر بنتا ہے اس میں آسی نمبر آتے ہیں اور اسکول کے طرف سے آپ کو دو نمبر بیس نمبر دو سبجٹ کا دس دس کر کے تو یہ ہو گیا ہنڈر نمبر اسی طرح آپ کو تین سبجٹ ہوتے ہیں تین پیپر ہوتے ہیں تین پیپر میں آپ کو ایک پیپر میں آپ کو جو ہے انگریجی اور ہندی یا جو بھی ہندی یہ ہندی بھی آ جائے گا اور ایک پیپر میں آپ کا جو ہے چھتری اور لینگوز اور سوسل سائنس کے ساتھ میں آتے ہیں تو یہ آسی نمبر لیکن یہاں پہ ہم آپ کو جو نمبر سسٹم ہے یا جس کو ہم بولو پرینٹ کہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے ابھی پہلا یونٹ جو ہے اس یونٹ سے آپ کا آٹھ نمبر یعنی ریال سنکھا سے آپ کا چار کوشن رہے گا آٹھ نمبر آپ کو ملے گا ال جبرا سے آپ کو چار چار یہاں پہ نو کوشن ٹوٹال آر یہاں پہ دوسیا پہ آٹھ اٹھارا نمبر آپ کو ملے گا تو اس طریقہ سے یہاں پہ دیا گیا ہے لیکن ان میں سب کون کون چپٹر سے ریڈیوز کیا گیا ہے یہ آپ جاننا آپ کو ضروری ہے کہ یہنین چپٹر سے کون کون چپٹر سب کو کوشن جو ہے ریڈیوز ہوا ہے تو اس میں ہم آپ کو یہ چیز آپ کو بتا دیا آپ کون کون چپٹر ریڈیوز ہوا ہے آپ کو آگے بتائیں گے تو یہاں سب دیکھ سکتے ہیں اور حالانکہ ہم آپ کو یہی بتائیں گے لباس ہے یا یہ کوشن ہٹایا گیا ہے یا آپ کا جو ہے یہ اس طرح سے کوشن لیا جائے گا جب تک کوئی نوٹیفیکشن نہیں آجاتا ہم لوگ کچھ نہیں بولنے بولنے والے ہیں یا کچھ نہیں بول پائیں گے لیکن بہت سارے آپ کو یوٹو میں ایسا مل جائے گا کی چینل یا یہ کرے گا کی ریوڈیوس ہوا ہے تو ہم آپ کو جب کوشن دکھائیں گے آپ کو کوشن کریں گے تو اس میں آپ کو کافی چیز جو ہے سمجھ میں آجائے گا چلے ہم آپ کوشن کو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلیباس جو ہم یہاں پہ یہ کی ہیں سیڈ دو آزار بیس ایکی شیشن میں یہاں پہ میتھمیٹک سنائن کلاس یہاں پہ کوشن نردس ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا یہاں ساب کوشن دیکھیں نمیلو لکھت میں سے کون آپریمی سنگھا ہے تو ان میں سے کون آپریمی سنگھا ہے تو اس میں کیا ہوگا آپ کو ایک بیس مل جائے گا کہ کہاں سے کچھ ٹائپ کا کوشن پوچھے گا تو یہ چیز آپ کو یہاں سے مل جائے گا اب یہاں پہ جان گئے کہ پریمی اور آپریمی سے ریلیڈیٹ گار گا آپ کو کوشن پوچھے گا لیکن پریمی اور آپریمی سنگھا کا آپ کو definition نہیں پوچھے گا کوئی example آپ سے نہیں مانگا جائے گا صرف آپ کو یہی یہ کرنا ہوگا یہاں پہ کہ پریمی کا knowledge یا آپریمی کا knowledge آپ کے پاس ہے یا نہیں دوسرا یہاں پہ کوشن پوچھا جا رہا ہے کہ نمالکھت میں ایسے پریمہ سنکھا ہے ان میں سے کون سا ایسا سنکھا ہے جو پریمہ سنکھا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے 0.6 اس کے اوپر بار لکھا گیا ہے برابر ہوتا ہے تو 0.6 اور اوپر بار اس کا مطلب کیا ہوا بار کا عرص ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اسٹیبلسٹ کیا گیا لیکن یہ آگے اور چلتے جائیں گے جیسے ہم یہاں پہ اگر اس کو دیکھیں گے تو اس کو اگر ہم بھاگا لگائیں گے تو 0.6 آئے گا لیکن یہ آپ کا ساندھ پروکریہ ہے لیکن اگر اس کو ہم اگر توڑنا سٹرٹ کرے تو 0.6 چلتا جائے گا اور یہاں پہ بار لگایا گیا ہے یعنی آگے اور جانا چاہ رہے لیکن ہم اہی تک رک گئے ہیں تو یہ چیز یہاں پہ ہوا تو آپ کلیر ہو گیا ہے کہ کون سا یہاں پہ صحیح انشر ہوگا چار نمبر یہاں پہ کوشن دیکھ لیجئے چاو سا ٹی کا جو ہے پاور 1 بائی 2 ہے اب ان کا آپ کو بھیلو گیاد کرنا ہے مان نہیں کرنا ہے پانچ نمبر کوشن یہاں پہ نیم لو میں سے کون بہوپد نہیں ہے ان میں جو یہ ہے تو بہوپد کون نہیں ہے تو بہوپد ہونے کے لئے آپ کو ہم بتایا تھے کہ اگر کسی کا پاور مائنس آ جاتا ہے کسی کا پاور اگر بھنو آ جاتے ہیں 1 بائی 2 3 بائی 4 روٹ آ جاتا ہے روٹ مطلب 1 بائی 2 تو وہ آپ کا پریمینس سنکھان نہیں ہوگا نہ بہوپد نہیں ہوگا تین میں کون ایسا ہے تو یہ تو آپ کا بہوپد ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے بہوپد ہے یہ بھی بہوپد ہے یہ بھی بہوپد ہے لیکن یہاں پہ اگر وائی کو ہم اوپر لکے جائیں گے تو نیچے پاور 1 ہے اوپر جائے گا تو یہ منس 1 ہو جائے گا تب سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کون بہوپد نہیں ہے چھے نمبر کوشین بہوپد 5xQ پلس 4x² پلس 7x کا گھات ہے تو ان میں سے کون ایسا کوشین یہاں پہ ہے کہ 5x کا گھات ہے تو یہاں پہ آپ کو سب کو دیکھنا ہوگا کہ جو یہ گھات ہے تو گھات کتنا ہے تو میکسیمم پاور کو ہم لوگ گھات کہتے ہیں تو اگر بہوپد میں دیکھیں گے تو میکسیمم پاور جو ہے 3 ہے تو گھات 3 ہو جائے گا اس کے بعد پی ایکس کا یہاں پہ یہ ہے 5x-5 سنک ہے 6x برابر کتنا ہو تو x برابر 5 ہونے پر یہ 0 بن جائے گا تو یہ ہے اس کو آپ کو بھاگ دینا ہوگا اور بھاگ دے کر اس کا پھر 6x کو گھات کرنا ہوگا تو آپ کو بھاگ دے کر یہاں پہ پتہ کر سکتے ہیں یا تو آپ اگر بھاگ نہیں دیں گے تو آپ یہ کام کریں گے اس کو x کا بھیلو مائنش ون اس ایکوشن میں پوٹ کریں گے x کا بھیلو اس میں مائنش ون پوٹ کر دیجئے یوں کہ x پلس 1 ہے تو x پلس 1 نکلڈو 0 مطلب جسے ہم لکھیں گے یہاں پہ x پلس 1 نکلڈو کا 0 ہوتا ہے تو x برابر کتنا ہو جائے گا اس لئے x برابر مائنش ون ہو جائے گا تو مائنش ون اگر یہاں پر پوٹ کریں گے تو اس کا جو ہے سیسپون نکال جائے گا اس کے بعد یہاں پہ x سکیار پلاس 2 x y پلاس y یہ آپ کا x پلاس y کا ہورسکر کا فرمولا ہے تو یہاں پہ یہ پہلا نمبر جائے گا تو اس طریقہ سے یہاں پہ کوشن یہاں پہ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے ان میں سے دو چر والے ریکھک سمی کرن تو یہ دو چر والے کون سا ہے دو چر کا مطلب ہوتا جس میں دو چر ہوگا تو یہ آپ کا ایک چر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہلا بارا جو کوشن ہے یہاں پہ دس نمبر میں اس کو دیکھیں گے تو ایک چر ہے یہاں پہ دو چر ہے یہاں پہ ایک چر ہے یہاں پہ ایک چر ہے تو دو چر والے ریکھک سمی کرن یہ ہو گیا ریکھک کا مطلب جس کا پاور ون ہوتا ہے سروچو پاور سب سے ادھیکتہ پاور اگر ون ہوتا ہے تو اس کو ریکھک بولا جاتا ہے پاور اگر ٹو ہوتا ہے اس کو دیگھات بولا جاتا ہے پاور اگر ٹھری ہوتا ہے تو اس کو تریگھات بولا جاتا ہے اب اس کے بعد نمبر اولے خیت ہلو میں کون سمی کرن ہے تو یہاں پہ ایکس پلس ٹو آئی برابر سکس کا حال ہے تو یہاں پہ کون سا ایسا کوشن ہے جس کو ہم لوگ سمی کرن کو حال کریں گے تو ایکس برابر وارن آور ایکس برابر کیا اس کو رکھیں کہ میرا جو ہے ایکس وائی کا مان آ جائے گا تو اس کو آپ ایکوشن کو سولو کر کے دیکھیں کہ تارام سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے بعد بارہ نمر کوشن کیا رکھیں سمی کرن وائی برابر سکس کا آر ایک مول بندو سے ہو کر جائے گی ہاں یا نہ یا کیا ہوگا یہ آپ کو یہ کرنا ہوگا تو وائی اکش کا سمی کرن ہے وائی اکش مطلب ہوتا ہے ایکس ایکلٹو جیرو وائی اکش میں ایکس کا بھیلو جیرو ہوگا ٹھیک ہے اور ایکس اکش میں وائی کا بھیلو جیرو ہوگا یہ پہلا نمبر اس میں جائے گا اب مول بندو کا نردہ سنگ یہاں پہ جو مول بندو کا نردہ سنگ اب پی آخریتی میں پی کا نرتب سنگھ پی دیکھ لیجائے x کا بھیلو 3 ہے یہاں پہ چلیں آپ کو ہم ٹک کر دیکھا دیتے ہیں x کا بھیلو یہاں پہ 3 ہے اور y کا بھیلو یہاں پہ 2 ہے تو اس کا جو نرتب سنگھ ہوگا 3,2 ہو جائے گا سولہ نمبر کوششن دیکھیں ریکھائیں سمنانتر ہوتی ہے یادی وہ پرتشد نہیں کرتی ہے ریکھائیں سمنانتر ہوتی ہے یادی وہ پرتشد نہیں کرتی ہے یہ کتھن معنی کتھن نملکھیت کے روپ میں دیا گیا ہے تو یہ کتھن کیا ہے ریکھا ہے سوانندر ہوتی ہے یادی وہ پرتشت نہیں کرتی ہے یہ آپ کا کیا ہوگا یہ بưngک Thailand ہوگا یا ایک پریمہشہ ہوگا تو یہاں پہ ابھیگریت ہونا چاہیے پریمہشہ تو نہیں ہوتے ہیں یادی کسی تربوج کا ایک کون انو دو کون کے یوگ کے برابر ہوتے ہیں تو وہ تربوج ہے تو یادی کسی تربوج کے ایک کونوں کا ایک کون انو دو کون کے یوگ کے برابر ہوتے ہیں تو دو کون کا اگر ایک کون کے برابار ہوتا ہے تو وہ آپ کا نبی ڈگری والا کون ہو جائے گا تب ہی دو کون کا جوڑیں گے یا دو کون کا جوڑ اگر تیسرا کون کے سمانتے ہیں یعنی نبی آہ دو کون کو جوڑ کے نبی تو ایک سو آسی ڈگری تو نبی یعنی سمکنی تربو جھونا چاہیے یہاں پہ آپ اب ہم لوگ دیکھیں گے اٹھار نمبر کوشن کو دیکھیں گے اٹھار نمبر کوشن دیکھیں یہاں پہ ایک آخریت ہی ہے تو آخریت دیکھیں یہ ایک سو آسی ڈگری یہاں پہ یہاں پہ چالیس ڈگری یہاں پہ سی برابار ایک سو آسی ڈگری لگ دیجئے اور ادھر آپ کا جو ایسے کر کے لکھے گا چالیس ڈگری پلاس 3x پلاس 4x اکل ٹو جو ہے ایک سو آسی ڈگری ٹھیک ہے ایک سو آسی ڈگری لکھے ادھر پھر آپ کا تین اور چار جو کے ساتھ ایکس ہو گیا اور ایک سو آسی ڈگری ساب چالیس کو بھٹا دیجئے تو کتنا ڈگری آپ کا آئے گا ایک سو بیس ڈگری آپ ایکس کا جو بھی لو ہے وہ نکل جائے گا ایک سا بھی لو نکلنے کے بعد تو آپ ایک سا بھی لو ہو ہی جائے گا یہاں پہ کون سا ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی کوشن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اچھا کوشن ہے میرے حساب سے اگر آپ لوگ دیکھیں گے اس کو صورت کر لی جائے گا ایسے تو ہم یہاں پہ صورت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈسپلی میں جو ہے لکھنا تھوڑا سا کٹھن ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے اور اس ویڈیو ہم مطلب بنا کے دیئے ہیں آلریڈی بہت سارے ویڈیو میتھمیٹس کا ویڈیو میرے چینل میں ہے نائن کلاس کا آپ جا کر دیکھ لیجئے چپٹر ووج بھی بہت سارے ویڈیو مل جائے گا فیجس کا سائنس کا اس کے بعد سمجھ دیکھ بھی یعنی سوسال سائنس کا میتھ کا انگلیس کا بھی بہت سارے ویڈیو مل جائے گا تو ہم آپ سے یہ ریکوست رکھیں گے کہ آپ چینل میں جائیے اور جانے کے بعد وہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں بہت سارا آپ کو کوشن ایسے ہیں جو مل جائے گا اب ان سب کوشنوں کو آپ حل کرتے رہیے اور ان کو ان سب کوشنوں کو آپ حل کیجئے بہتر ڈھنک سی یہ پی ڈی ایف ہے مرے پاس ویڈیو ایبلیبل ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں اور جو پیسہ پی کر چکے ہیں جو گروپ میں جھوٹ چکے ہیں اس کو تو الڈیو مل ہی جائے گا تو اس کا خیر کوئی ٹینشن لینے کا نئی ہے لیکن بہت سارے سٹوڈین تھوڈا ہم کو تنگ کر دیتے ہیں اور بہت سارے دنیا میں بھی اتنا دھوکے داری دنیا ہو گیا کہ آدمی کے اوپر آدمی کا ٹرسٹ یعنی بیسوس کم رہتا ہے جو جو اسٹوڈین پیسہ دیا تھا اس کو لگ رہا ہے کہ سر ویڈیو نہیں دے رہا ہے تو سائد ہم لوگ کا پیسہ یہ ہو گیا تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو ایکزام تک ہم ہیلپ کرتے جائیں گے اور جب آپ پیسہ پی کے کیے تھے اس ہی ٹائم آپ کو جتنے ہم پیڈی اپ دے وہ ہی تو کافی ہے آپ کے لیے اور بھی جو پیڈی اپ میرے پاس سبی ایبلیو ہوگا بنائیں گے جو بھی ہم ٹائپنگ کروائیں گے سارا کچھ آپ کو فری میں مل جائے گا اور اس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ دینے کی جورت نہیں ہے تو آئی ہوپ اس سب چیز کو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو انسر سیٹ بھی دے دیتے ہیں اس انسر سیٹ کو یہ صحیحاتہ سے آپ اپنا کوشن جو ہے ٹک کر سکتے ہیں اپنا انسر یہ کر سکتے ہیں تو آئی ہم آسا کریں گے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہیں اگر پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو جورک لائک کر دیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائک سے آپ کا کچھ جائے گا نہیں آپ کا کچھ نقشان بھی نہیں ہوگا اور اگر ایک لائک کریں گے تو ہم کو پیسہ دھیر سارے پیسہ مل جائے گا ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا ہے یوٹیوب میں جو پیسہ آتے ہیں وہ ایڈ کے اوپر آتے ہیں لیکن لائک سے سسکرائب سے کچھ نہیں ہوتا ہے لائک پسند کریں اس لئے لائک کریں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ میرا حوصلہ کو بڑھانے کے لئے تھوڑا سا اپ سے ایک ریکس رکھیں گے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے تینکیو اس ویڈیو میں تک پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تینکیو